نحمدہو و نسلی و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے سعز اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم آج مجھے جس انوان پر لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کہ تُو خود تقدیرِ جزدہ کیوں نہیں نہ کرو بحث ہار جاؤ گے نہ کرو بحث ہار جاؤ گے حسن اتنی بڑی دلیل نہیں زیوکار کاحل نکمے سوست بیکار اور نا اہل لوگوں کا خود احتسابی کی بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر نصیب اور قسمت کو ٹہرانا ریت کس نگر کی ہے اور نہ جانے کب سے ہے اس طرف سے آ کر قسمت قسمت اور صرف قسمت کا راگ الابنے والے ہاتھ کی لکیروں ستاروں کی چال اور توتے کی فال پر سر پھینکنے والے یہاں دلائل پیش کرنے کی بجائے ہمیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے ہمیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے ہندوستانی فلم مقدر کا سکندر چلائیں گے اور ایوان میں بیٹھے باشعور لوگوں کو مامو بنائیں گے لیکن میں ان کی کوئی فلم چلنے نہیں دوں گا اور دلائل سے یہ ثابت کروں گا کہ کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے کیونکہ پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے بیچ کو دفن ہونا پڑتا ہے صدر علی وقار کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی دنیاوی ہو یا اخروی اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی انسان انسانی جسم کے ازاگی پیوندکاری میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی انسان لاکھوں من لوہے کو ہوا میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی اور چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو جب یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر اُبھرا تو دنیا کے نقشے پر اُبھرنے کی وجہ کوئی قسمت تقدیر یا مقدر نہیں بلکہ تحریک پاکستان میں شامل لوگوں کی محنت محنت اور صرف محنت تھی کرتا ہے شکوہ تقدیر جزدان کرتا ہے شکوہ تقدیر جزدان تو خود تقدیر جزدان کیوں نہیں صدر علی وقار اس طرف سے آ کر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اچھل کود کرنے والے ان قسمت کے ماروں کو بتاتا چلوں کہ تلاش رزق میں نکلنے کی بجائے کسی منو سلوہ کے اترنے کے انتظار میں بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں پیاس بجھانے کے لیے کونے تک چل کی جانے کی بجائے مقدر سے کونے کو کھینچ کر اپنے پاس لانے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں ظالم کے آگے سر اٹھانے کی بجائے ظلم کا نشانہ بنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہنے والے مظلوم آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے کبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور تبھی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے ہر نواب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا صدری علی وقار اگر آج ہم نے کامیابی کا سہرہ محنت کے سر سے اتار کر زبردستی قسمت کے سر پر رکھ دیا تو یاد رکھیں کہ توفان میں موجو کا مقابلہ کر کے کشتی کو ساحل پر اتارنے والا ملہ آج کشتی کو قسمت کی لہروں پر چھوڑ دے گا اور اپنے ہاتھوں سے چپو توڑ دے گا اور منزل کی طرف گامزن متحرک کافلے اپنے سفر کو قسمت کے قدموں میں ڈال کر جمہود کی چادر اوڑ لیں گے اور یہ طلبہ ہاتھ کی لکیروں میں گم ہو کر کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے اور جدو جہد محنت کوشش کام کام اور بس کام کے فلسفے کو چھوڑ کر کسی فٹ پات پر بیٹھے عامل بابا نجومی اور بنگالی جادوگروں سے ناتا جوڑ لیں گے سچ ہے جو بات سچ ہے جو بات سرے دار سنائی جائے سچ ہے جو بات سرے دار سنائی جائے ایک نہیں ہاں کئی بار سنائی جائے قسمت ہے مقدر ہے نہیں مانتا میں قسمت ہے مقدر ہے نہیں مانتا میں وہ کمائی ہے جو محنت سے کمائی جائے اگر میرے ان تمام دلائل کے باوجود اب بھی کوئی قسمت اور صرف قسمت کے راگ لابتے ہوئے مقدر کے کچھے گھڑے پر بیٹھ کر دریا پار اپنے مہی وال سے ملنے کی طلب رکھے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ بے عمل دل ہو بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تکمیل تمنہ کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے